ہی گائز تو چلے آج بناتے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ریسیپی جس کو دیکھتے ہی نا آپ کے موں میں پانی آ جائے گا تو اس کے لیے لینے آپ کو انگور کیونکہ آج کل مارکیٹ میں انگور کافی آ رہے اور کافی اچھے اچھے آ رہے تو یہاں پہ ہم نے لیا ہرے والے انگور اچھے سینے دھو لیا اور یہاں پہ میں نے لیا ہے یہ دھائی سو گرام کے قریب جو انگوریں وہ اور دھونے کے بعد اس کو گچھے سے الگ کر لیا اور رف لینا ایسے چوپ کر لینا ہے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ کو بڑا چھوٹا کیسے بھی جیسے بھی آپ کو لگ رہا ہے آپ اس کو کٹ کر لیجئے اب دیکھئے سارے انگور کٹ ہو چکے اب باری آتی ہے ایک پین کو لینے کی اور اس میں ہم نے ڈالا ہے ایک چمچ سرسوں کا تیل اور یہاں پہ ایک چھوٹی چمچ ڈالی ہے ہم نے کلونجی اور جیسے یہ تھوڑی سی پک جائے تو ہم ڈال دیں گے تھوڑا سا جیرا یعنی وہ بھی ایک چھوٹی چمچ لیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ لیا ہے ہم نے گائی سانف اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس کے اندر جب پہلے تو یہ مکس ہو جائے اور پھر اس کے بعد ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ہنگ ہنگ کا فلیور گائیز بہت ہی بڑیا آتا ہے اور ڈائیجیشن میں بھی ہلپ کرتا ہے تو ضرور یوز کیجئے گا اگر آپ کے پاس ہے تو اور اس کے بعد نہ کیا کرنا ہے دس سیکنڈ کے بعد ہی آپ یہ انگور کو اس کے اندر ڈال دیجئے اور گیس کی فلیم کو میڈیم لو کر دیجئے ہائی فلیم پہ کریں گے تو جل جائیں گے اب کیا کرنا ہے ہمیں اسے تین سے چار منٹ تب تک پکانا ہے جب تک کی جو انگور ہے نا ان کا کلر ہلکا سا چینج ہو جائے آپ جیسے جیسے اسے پکائیں گے گائیز آپ نوٹیس کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے آپ دیکھیں کہ بلکل لائٹ ہو گیا ہے ہلکا پیلا پنسہ آ گیا ہے اس میں اور یہ گلنے بھی شروع ہو گئے جیسے آپ اس کو پریس کریں گے تو ایزیلی پچک رہا ہے اب کیا کرنا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم نمک سواد کے انوسار ڈالیں گے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا کالا نمک بھی ڈالیں گے کالا نمک اس میں بہت بڑیہ فلیور دیتا ہے تو نمک اس حساب سے ڈال دیں ایک چھوٹی چمچ ڈال دیں ہم نے لال میرچ اور یہاں پہ ہم نے ڈالا امچور پاودر اور ایک چمچ کی قریب ڈال دیا ہم نے گڑ آپ گڑ کی جگہ پہ شکر یعنی چینی وغیرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں اسے تین سے چار منٹ اور پکانا ہے تب تک تاکہ جو گڑ وغیرہ ہے وہ میلٹ ہو جائے اور جو انگور ہے اس کے ساتھ اس کا فلیور گھل مل جائے اور انگوروں نے پکتے پکتے اتنا پانی چھوڑ دیا کی اچھے سے گریوی آگئی ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر ایک چھوٹی چمچ کشمیری لال میچ یہ ہم نے صرف اس لئے ڈالی تاکہ جو اس کا کلر ہے وہ کافی اچھا ہے اور یہ دیکھئے بس اس کے بعد گیس کی فلیم کو بند کر دیجئے اور آپ کی انگور کی چٹنی گائز بن کے ریڈی ہو گئی ہے ابھی تھوڑی پتلی لگ رہی ہے لیکن جیسے ہی تھوڑی تھنڈی ہو جائے گی نا یہ گاڑی ہو جائے گی اور اس کو آپ چاہے تو چاول کے ساتھ کھائیے یا روٹی پراتھے کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے تو نئی اور انٹریسٹنگ ریسیپی گرائز ٹرائی کر دیجئے تو ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا تینکیو فر واشنگ